پیٹرولیم بہران اتحادیوں کے خدشات پر وزیراعظم کی زیر صدات اہم اجلاس پرویس خٹک کو اتحادیوں کے خدشات دور کرنے کا ٹاسک سونپ دیا گیا امران خان نے کہا بین پی منگل کے تحفظات دور کیے جائیں تمام اتحادی اہم ہیں کسی کو ناراض نہیں کریں گے خدشات دور کیے جائیں گے ہر چیز کو کرونا پر ڈال دینا اپنی ناہیلی ایف پی آر کی اپنی شورٹ کمنگز فیڈل گرمنٹ کی شورٹ کمنگز کو کرونا پر ڈال دینا پچھلے سال تو صرف تین مہینے کرونا کا افیکٹ تھا دو سو انتیس ارب روپے کم میں اس کو دو سو انتیس ارب روپے کا ڈاکہ نہیں کہوں تو کیا کہوں اگلے سال ایک چیز تو کنفرم ہے کہ بارہ مہینے ان کی ناہیلی کا افیکٹ ہوں برداشت کریں گے وفاقی حکومت اپنی ناہیلی چھپانے کے لیے ملبا کرونا پر ڈال رہی ہے مزید کہا وزیراعظم کے دارہ کراچی کا معلوم ہوا تو پروٹوکول دینے کے لیے مصروفیات ترک کر دیں مگر وفاقی حکومت کا خط آیا کہ عمران خان کا نجی دارہ ہے دو ہفتے کا لاکڈاؤن اطلاع کاج شام سات بجے سے ہوگا ماسک لازمی قرار عام درفت فرانسپورٹ ڈبل سواری پر پابندی سنتی علاقے بند ریسٹورانٹس کو ہوم گلیوری کی اجازت نہیں ہوگی ملیر کورنگی لانڈھی مومن آباد قیوم آباد ناصر کالونی مللٹ ٹاؤن کے علاقے سیل کیے جائیں گے کھارادر، صدر، لیاری، ڈیفنس، لیگ مارکیٹ، اردو بازار، سولجر بازار، سفورہ گوٹ اور دیگر علاقے بھی شام ہیں لہور کے مزید کئی علاقوں میں سمارٹ لوگ ڈاؤن، پیراغون سوسائٹی، گلستان، شاہ طولونی، حفیظ بارک، علی محمد پار، گجہ پیر روڈ، تاجپورہ کے علاقے سیل فیصل آباد میں آٹھ بازاروں سمیت تئیس مقامات کو سیل کر دیا گیا راول پنڈی میں کینٹ اور راول ٹاؤن کے علاقوں میں بھی لوگ ڈاؤن میرا غازی خان کے کئی علاقے چودہ روز کے لیے بند ادھر حیدر آباد میں کل صبح نو بجے سو سے زائد علاقوں کو بند کر دیا جائے دو لوگ ڈیکوور ہو رہے ہیں ان کے اوپر بھی یہ ریسپانسیبیلیٹی بنتی ہے کہ وہ اپنا پلازمہ ڈونیٹ کرے اور ہیومینیٹی کے لیے انسانیت کے لیے کرونا کے مرض سے صحتیاب ہو چکے ہیں ان کو چاہیے کہ ہر دو ہفتے بعد وہ اپنا پلازمہ چار مرتبہ ڈونیٹ کر سکتے ہیں پاکستان میں 69,215 مریض کرونا کو شکست دے چکے صحتیاب ہونے والے افراد پلازمہ اتیا کر کے ایک لاکھ اٹھارہ ہزار چار سو تیس زندگیاں بچا سکتے ہیں پلازمہ اتیا کریں اور ہم وطنوں کی زندگی بچائیں 03341920268 پہ ویٹس اپ پیغام بھیجے 92 نیوز پلازمہ اتیا کرنے میں آپ کی مدد کرے گا ایک وقت رکھا جائے کہ اس وقت میں وزیراعظم سمیت پوری قوم اللہ تعالیٰ کی نصرت طلب کرنے کے لیے مدد مانگنے کے لیے توبہ و استغفار کر کے اس مشکل صورتحال سے نکلنے کے لیے اپنے رب کی حضور فریاد کریں اس وقت اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے توبہ و استغفار کرنے کی ضرورت ہے اور بالخصوص جمعہ والے دن کیونکہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے جمعہ جو ہے بڑا مبارک دن ہے اور ہر عمل کا عجر جو ہے وہ ستر گناہ جمعہ والے دن بڑھ جاتا ہے عوام جمعہ کے دن کو یوم توبہ اور یوم دعا کے طور پر منائیں علماء اور مشایخ کی اپی کہتے ہیں لبوں کو ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سجائیے پیشانیوں کو سجدوں سے روشن اور آنکھوں کو آنسوں سے تر کیجئے اللہ سے معافی مانگیے اور کرونا سے نجات بھی اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا ہے مجھ سے معافی مانگ لو میں معاف فرمانے والا صدر سے چیئر بین نیپ کی ملاقات سالانہ کارگردگی ریپورٹ پیش جاوید اقبال کے مطابق نیپ نے دو ہزا نو کے دوران ایک سو اکتالیس سرب روپے کی وصولیاں کی چار سو چوہتر انکوائریاں اور دو سو انہتر تحقیقاتیں کی کیسز کی کامیابی کی شراح انہتر فیصد رہی آر افل بی کا نیپ کی کارگردگی پر اظہار اعتمیدان کہا کرپشن کے خاتمے کے لیے نیپ کو مزید مستحکم کرنے کی ضرورت ہے ہیوی میکینیکل کامپلیکس ٹیکسلہ کی بحالی کا منصوبہ چین کی چھ بڑی کاروباری کمپنیز کے ساتھ معاہدوں پر دستخط ہو گئے چیئرمن سی پیک آثورٹی آسم باجوا کہتے ہیں معاہدے سے سنتوں کو فروغ ملے گا ایچ ایم سی میں نئی سرمایہ کاری کی جا رہی ہے سی پیک کا فیز ون مکمل ہو چکا خصوصی اقتصادی زونس کے لیے ایچ ایم سی کا کردار اہم ہوگا معروف کمپیئر تارک عزیز کو سیول ایوارڈ دینے کی قرارداد پنجاب اسملی میں جمع قرارداد میں کہا گیا ہے کہ تارک عزیز پاکستان کی پہچان تھے خدمات کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا لاہور سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں شدید گرمی کی لہر محکمہ معصنیات نے اچھی خبر بھی سنا دی شام اور رات کے واقعات میں لاہور گجرامالہ اسلام آباد پشابر کوہاٹ اور دیگر علاقوں میں بارش کا امکان ہے ایک اہم عوامی مسئلے کا ذکر کیا جائے اینیزی آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کے پاس تیل کی تھی وافر مقدار پھر بھی کیا معصوم شہریوں کو خار اٹھارہ روز کچھ نہ کر سکے حکومتی احتدار انکواری ریپورٹ نے پیٹرل بہران پیدا کرنے والوں کا کچھا چھتھا کھول دیا ہے آئل مارکیٹنگ کمپنیز نے مائے کے مقابلے میں دس جون تک سپلائی چالیس فیصد کم کی ریپورٹ کے مطابق ہیسکول کمپنی کے سٹاک میں تیس ہزار سات سو اٹھاون ٹن پیٹرل موجود تھا گو کمپنی کے سٹاک میں ایک لاکھ دو ہزار دنانوے ٹن پیٹرل موجود تھا اٹھار پیٹرولیم کے سٹاک میں دو ہزار نو سو تائیس ٹن پیٹرل موجود تھا ٹوٹل پارکوں کے سٹاک میں تین ہزار سات سو اٹھاون ٹن پیٹرل موجود تھا جی شیل پاکستان چار ہزار تین سو اکتر اور تاز گیسولین کے سٹاک میں نو سو اٹھاون ٹن پیٹرل موجود تھا اگرہ نے پیٹرول بہران کی ذمہ داری پیٹرولیم ڈیوین پر آیت کر دی ہے اس پر بات کرتے ہیں بیرو چیف اسلام آباد سہیل اقبال بٹی سہیل اقبال بٹی یہ تمام تر فیکٹن فکر تو سامنے آگئے لیکن سولہ جون کو جو معاونے خصوصی ورائے پیٹرولیم ہیں ندیم بابر ان کا یہ بیان آیا تھا کہ پہلے جو پیٹرول ہے وہ صرف پیٹرول پمپ مالکان نے چھپایا ہے اب اس ریپورٹ کو اگر دیکھیں تو کس کی ناہلی ثابت ہوتی ہے کون قصور واہ ٹھہرتا ہے دیکھیں جہاں پر ندیم بابر صاحب کے بیان کا تعلق ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے پیٹرول پمپ کی مالکان تھے دس سے پندرہ ہزار بیس ہزار لیٹر وہ پیٹرول رکھتے ہیں وہاں پر اس کی ہورڈن کر نہیں سکتے ایک دن سے زیادہ یا دو دن سے زیادہ لیکن جو انکوائری رپورٹ آئی ہے اس نے تو حقائق بالکل سامنے منظریان پر لے کے آگئے ہیں لیکن اس کے باوجود کہ اٹھارہ روز گزر چکے ہیں پیٹرول کا مسئلہ مکمل طور پر حال نہیں ہوا ایک ادارہ دوسری ادارے پر ذمہ داری آئیت کر رہا ہے لیکن جو انکوائری رپورٹس کے اندر فائنڈنگ ہیں جس کے اوپر جس نے سب نے اس انکوائری کمیٹ کے آٹھ ممبران نے اس کو ویریفائی کیا ہے اس کے مطابق آئل مارکیزنگ کمپنیوں کے پاس پیٹرول وافر مقدار میں موجود تھا جو ملک کے اندر جون کے اندر جو عوام کی پیٹرولی مصنوعات کی اتدائی تمرہ سے بیس دوست کے دران سارسین کی طلب جس کو پورا کر سکتے تھے چونکہ مائی کے اندر بھی ان کمپنیوں نے جو پیٹرولی مصنوعات کی فروخت کی جون میں انہوں نے بجائز کہ اب کرونا کے وجہ سے لوگ ڈان نرم ہوا تھا اب مارکی ایکٹیپیز ایکنومک ایکٹیپیٹیز بہنی تھی لیکن انہوں نے چالیس سیست سپلائی جون میں کم کی چونکہ یکم جون سے قیمت کم ہوئی تھی جو نائنشٹو نیوز کو یہ ایکسلوسفلی یہ انکوائری رپورٹ موصول ہی اس کے مطابق ہے سکول آئل مارکیٹنگ کمپنی کے سٹاک میں سیس ہزار سات سو اٹھاون ٹن پیٹرول موجود تھا گو آئل مارکیٹنگ کمپنی کے سٹاک میں ایک لاکھ دو ہزار نینانوے ٹن اٹاک پیٹرولیم کے سٹاک میں دو ہزار نو سو تئیس ٹن ٹوٹل پارکو کے سٹاک میں سین ہزار آت سات سو اٹھ سٹ ٹن پیٹرول موجود تھا اور ہیران کن طور کے اوپر ٹوٹل پارکو کمپنی اگرچہ نجی آئل مارکیٹنگ کمپنی ہے لیکن سیکٹری پیٹرولیم اسٹر اے آودین صاحب آئل مارکیٹنگ کمپنی کے بورڈ آف ڈریکٹر کے چیئرمن ہیں اور ہیران کن طور کے اوپر جس کمپنی کا بورڈ آف ڈریکٹر کے چیئرمن وفاقی سیکٹری پیٹرولیم تھے وہ وہاں پر بھی اس کمپنی کے اندر پیٹرال کی شاٹیج کم سپلائی اس کی ہورڈنگ کے حوالے سے کسی جزات میں پر اپنا رول پلے نہیں کر سکے اسی طرح سے ہم بات کریں شہن پاکستان کی تو شہن پاکستان کے سٹاکس میں چار ہزار تین سو اکتر تاج گیسولین کے سٹاک میں نو ہزار نو سو اٹھانوے ٹن زوم آئل مارکننگ کمپنی کے سٹاک میں ایک سو تری پنٹن اور آسکر کے سٹاک میں چار ہزار پانچ سو ٹن پیٹرال موجود تھا سوہیل اقبال بٹی ہمارے ساتھ رہیے گا رہنمہ پیپلز پارٹی چودری منظور صاحب نے ہمیں جوائن کیا جو صاحب اس سے پہلے حکومتی عدداران کی بات کی جائے تو وہ یہی کہتے رہے کہ صرف جو مقامی پیٹرال عدداران ہیں انہوں نے پیٹرال سٹاک کیا ہے اب جو بات سامنے آ رہی ہے اس میں کہیں نہ کہیں حکومت بھی ذمہ دارتی ہے اس تمام طرح صورتحال کو کس طرح سے دیکھتے ہیں دیکھیں اصل میں تو حکومت ہی ذمہ دارتی ہے ہر جگہ